اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید روزانہ کی طرح آج بھی ملکی جو اہم خبریں ہیں سیاسی اور غیر سیاسی جو ڈیویلپمنٹس ہیں ان کے ہم جائزہ لیں گے آپ کو کچھ معلومات بھی فراہم کریں گے اور ہمارے پینلس جو ہیں آپ کے لیے اپنے تفسریں بھی پیش کریں گے امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا آپ اپنی رائے دیجئے کومنٹ دیجئے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل رات کو ایک بہت ہی سانیہ ہوا ہمارے ساتھ کے کچھ ہیکرز نے ہمارے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کی اس کا نام بدل دیا آپ نے دیکھا ہوگا یہ لانتی جو لوگ ہیں پتہ نہیں یہ کون ہیں اور لیکن البتہ ہم نے ہمت نہیں ہاری ہمیں ہم نے یوٹیوب سے اور دیگر جو لوگ ہیں ان سے ان کے مشورے سے اپنے چینل پر کنٹرول واپس لے لیا ہے اور یہ کہ انشاءاللہ اب ہم سیکیورٹی کو مزید بڑھائیں گے یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل کے سمانے میں اپنے فون اپنے کمپیوٹر اپنی ٹیبلٹ اس کے پاسورٹس کو دھیان سے رکھیے اور یہ کوشش کیجئے کہ آپ کا جو یہ ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ ہے وہ کمپرمائز نہ ہو یہ نام جو غزت لکھا ہے چینل کا یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا چینلی گھنٹوں میں آپ گھبرائیں نا جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ سکون دنیا میں ملتا ہے قبر کی ضرورت نہیں ہے تو آج کے پروگرام کا آغاز فہری طور پر ہم کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے حسن عیوب خان جو کہ کسی تاریخ کے مہداجنی پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں بہت ہی اچھے سیزنڈ ریپورٹر ہیں ان سے ہم کچھ خبریں لیں گے سیاسی جو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں مزمل سوروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور امبر رحیم شمسی کافی عرصے کے بریک کے بعد واپس آئی ہی گئی ہیں بیلکم ٹو آل تو حسن عیوب صاحب میں بغیر کسی تاریخ کے انٹرکشن کے سیدھا آپ کی طرف بڑھتا ہوں اور ایک تو سب سے پہلے بتائیے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اور دیگر خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں دوبارہ جانے کا جو ہے فیصلہ کر رہے ہیں وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے اس کے بعد میں آپ سے پنجاب کی جو صورتحال ہے خصوصاً چودری برادران بمقابلہ نون لیگ اور جو آج پوٹر پر ہم نے دیکھا آپ کا بھی کافی کھاکرا ہوا تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے پی ٹی آئی اگر واقعی اسیملیوں میں واپس جا رہی ہے تو اس کو تو خوش آئند کہنا چاہیے لیکن کیا ایسا ہی ہے بتائیے ذرا بہت شکریہ رومی صاحب اس وقت جو ہے پاکستان تحریک کی ہوا کے ساتھ کے سوڑ دور رابطے جو ہے وہ جو حکمران اتہاد ہے اس کے ساتھ جانی ہے اور یہ ایک ڈوں ملقاتے نہیں ہے خاصے جو ہے وہ تغییر ملقات tir ہیں اور کافی زیادہ ملقات burst ہے یہ رابطے ہوڑ رہے ہیں پہ ٹی آئی اسٹیいるشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے ہیں اور اسٹیبیشمنٹ کے جو ہے وہ حکمران اتہاد کے ساتھ بھی رابطے ہیں تو بیچ میں کیونکہ بیچ میں ان کا اپس میں اعتماد کا فقدان ہے تو اس حوالے سے جو ان کا اعتماد کو بلٹ اپ کرنے کے لئے بھی کچھ گارنٹورس وغیرہ بیچ میں ہمارے سارے بتاتے ہیں موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی لوگ ہیں یہ بھی آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ کا حل تکال رہتے ہیں تو اس ٹھیک تو طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ قومی سبلی میں واپس نہیں آنا لیکن میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ یہ 98.9% میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 99% پاکستان تاریخی انصاف ہر صورت جو ہے وہ قومی سبلی میں واپس آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپیکر قومی سبلی ہے راجہ پرویز اشرف ان کو بھی جو ہے وہ جو کیا اسے کہتے ہیں اتحار ہماریتی جو ہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کسی کا بھی استیفہ منظور نہیں کرتا اب اس میں رائے صاحب کے پاس جو بیسکلی تین لوگ ہیں یعنی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں شیری مزاری ہیں اور پواد چودری ہیں انہوں نے تو فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر جو ہے وہ بات کی اور انہوں نے وہاں پر بول دیا کہ ہم تو استیفہ دے چکے ہیں تو ان کا استیفہ جو ہے وہ کرنے کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے کہ بلائے اور بلا کر ان سے ویریفیکشن کریں یا ان سے ہینڈ ریٹن استیفہ لیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کو قومی سبلی میں واپس دے کر آنا ہے اور یہ بیٹ ٹیسٹ ہوگا اس لیے وہ استیفے جو ہے وہ منظور نہیں کر رہے اور اس کا نقصال بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو بڑ وہ یہ رسک لے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پلوٹیکل پروسس ہے پارلیمنٹ کا حصہ ہے پاکستان طریقہ انصاف ایک بڑی جماعت ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے اور جو وہ فیصلے کر رہے ہیں ان فیصلوں میں بھی اگر کل طریقہ انصاف واپس آنا چاہے تو ان کو شامل کر لیں گے جس طرح چیئرمن نیٹ کے اپوائنمنٹ ہے یا دیگر چیزیں ہیں تو اس وقت جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ طریقہ انصاف جو اس وقت ڈھونڈ رہی ہے وہ فیصلے دھونڈ رہی ہے کہ کوئی طریقہ اس طرح ہو کہ ان کی پارلیمنٹ میں واپسی کا راستہ بن جائے کیونکہ طریقہ انصاف جو ہے اس وقت بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو رستہ نظر نہیں آرہا اب رستہ نظر کیوں نہیں آرہا وہ خان صاحب نے جو ہیسٹ کے اندر پارلیمنٹ سے ریزائن کروایا اور پھر اپنے ڈپٹی سپیکر جنہوں نے انناؤنس کر دیا تھا کہ میں نے اسطیفہ دے دیا ہے لیکن ان میں اسطیفے اس کے بعد وہ آئے بیٹھے اور انہوں نے تمام اسطیفے منظور کر کے آگے الیکشن کمیشن کو بجوا دیئے لیکن اس کو پھر بعد میں انڈوٹ کر دیا فوری راجہ پرویز اشرف صاحب نے جب وہ سپیکر نیشنل سمبلی بن کے تھے اب سچویشن یہ ہے کہ پیوٹی آئی کے اندر شاید دو لوگ ایسے ہوں جو ایک سو پچاس کے قریب نمبر ہے جو شاید چاہتی ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کمی اسمبلی کے اندر واپس نہ آئے باقی جو ون فورٹی ایٹ کا نمبر ہے وہ دوبارہ کمی اسمبلی میں آنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ کوئی زیادہ ٹائن لی لگے گا کپل آف ویکس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف دوبارہ جی بہت بہت خوب یہ تو میں بھی اس چیز کی کنفرمیشن کر سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں دو طرح کے مشاعرے ہوتے ہیں ایک سیاسی مشاعرہ ہوتا ہے غیر سیاسی تو جو صاحب صدر ہیں مشاعرے کے ان سے دریکٹ جو ہے پی ٹی آئی ان کی محفل میں آج کل پائی جاتی ہے اور بلکہ صدر جو ہیں مشاعرے کے انہی سے ان کی برائے راست مختبو بھی چل رہی ہے یہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میرے ایک سوس نے یہ بات کنفرم کی ہے بہرحال حضرت کیا آپ کو جانا ہے آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے وہاں پر تو نہیں تو دوسری جی بتائیے آج ایک مارتا ہوا حسن ایوب اور مونس الہی کے درمیان ایک خبر پر جو زیادہ لذیذ جو خبر ہے نا وہ ہی ہے خصہ اور قراری وہ اس طرح سر کہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ غصہ کر گئے ہیں وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں ان کے والے صاحب جو ہے وہ سی ایم رے ہیں ایک پرانا سیاسی گھرانا ہے ایک رسپیکٹیبل فیملی ہے ان کی رسپیکٹ ہے اس سے کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن مونس الہی صاحب جب میرے موک کی اوپر آ کر کہیں گے کہ آپ کی خبر جو ہے وہ غلط ہے اور ای 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 روائی جو ہے وہ جو غلط خبر نشن نہ کریں تو مجھے پھر اس پر خاصی جو ہے وہ بات بری لگی اور اس کا جواب دینا ہے میں نے فرض سمجھا اور میں نے ان کو جواب دیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری خبر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر چودی شجاعت حسین صاحب نے ایک فارمولہ تشکین دے دیا ہے جس میں جس کے تحت جو کہ پرویز علی صاحب ہیں وہ بطور سپیکر پنجاب اسمبلی وہ کانٹنیو کریں گے اور ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا جبکہ دوسری طرف جو حمزہ شہباز شریف ہیں ان کو بھی ان کی حکومت کو غیر مستقم نہیں کیا جائے گا یہ ایک فارمولہ جو کہ جس کے گرانٹور خود چودی شجاعت حسین صاحب ہیں جنہوں نے باقی جو حکومت جو ہے اس کے بڑے ہیں جو نواز شریف صاحب زردانی صاحب مولانا صاحب ان تمام لوگوں کو انہوں نے اعتماد میں لے کر یہ سارا جو ہے وہ کام کی ہے تو اس پہ کوئی یہاں پر اس ٹائم اس بات کی بھی گرانٹی ہے کہ کوئی وائلیٹ نہیں کرے گا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی وکٹیمائز جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں کرے گی یعنی جہاں پر پرویز علائی صاحب یا ان کے لوگوں کے ساتھ کوئی رڑائی جھگڑا ہوا ہے پہلے گرفتاریاں ہوئی ہیں چھاپے مارے گئے ہیں یا ان کو تنگ کیا گیا ہے تو اب وہ چیز نہیں ہوگی ان کو بالکل ریلیکس رکھا جائے گا کوئی پولٹیکل وکٹیمائز نہیں کیا جائے گا ان کو عزت اور اعترام دی جائے گی تو یہ بیسکلی ان کے درمیان ایک فارمولہ تیع ہوا ہے اور اس کو انہوں نے بیسکلی اس میری خبر کی تردید کر دی مونسلائی صاحب نے تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ تردید کرتے ہیں تو پھر میں انتظار میں ہوں کہ آپ جو شیبا شریف صاحب ہیں سوری حمدہ شیبا شریف صاحب ہیں ان کے خلاف کس دن میں میں نے کہا منتظر ہوں کہ تاریخ اعتماد لے کر آئے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کب آتی ہے کہ وہ خالی باتیں کر رہے ہیں اصل میں مونسلائی صاحب کو جو ہے نا وہ غصہ آ گیا ایڈونٹ نو کس بات پر وہ آج جو ہے وہ تاریخ انسابالوں سے بھی لڑائی کر رہے تھے انہوں نے میرے خبر اس کی بھی تردید کر دی پھر انہوں نے جو میرا ٹویٹ تھا اس کی تردید کا جو انہوں نے بیسکلی اوفیشلی میڈیا کو جاری کر دیا تو وہ مجھے بہت سے لوگوں کی طرف سے ان کا جو ہے وہ سکرین شوٹس آ رہے تھے ان کے ٹویٹ کے بارہل یہ ان کا حق ہے وہ کریں بارہل میں اپنی خبر پر قائم ہوں انشاءاللہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ میرے سینئر ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہی ہوگا آنے والے دنوں میں اور اگر یہ نہ ہوا تو پنیلٹی آپ لوگ بینوں پر ڈال دی جائے گا یا مونسلائی صاحب بھی اگر کوئی بینوں پر جمانہ ڈالیں گے تو میں وہ لینے کو تیار ہوں لیکن حسن آج مونسلائی کی ایک جڑپ اجاز چودری کے ساتھ بھی تو ہوئی نا جی ان کے ساتھ بھی ہوئی ان کی اور یہ کچھ مزمیل صاحب کو بات کرنا چاہ رہے میں تو بڑا فین ہوں ان کا میں ان کی دو باتیں سننا چاہوں گا مشاق گرمی ہے یہاں پر مزمیل صاحب اس کی اوپر کریں یعنی کہ دو فین اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مزمیل صاحب یہ پورا ہی مزمیل کا فین کلب ہے اور لوڈ شیڑنگ میں فین بند ہو جاتے ہیں اس وقت میرا بند ہوا ہوگا ہے لیکن جو مزمیل کا جو سور وردی ہے نا وہ وردی ہمیشہ قائم رہتی ہے نہیں نہیں اس کے بہتر یہ ہے کہ جو پہم میں بتاتا ہوں آسن صاحب کو کہ آج مونسلائی غصے مکھے لیکن آج چودری سالک اور شافع حمزہ کو ملے اور ان کی میڈیا سے کبریچ ہوئی کبھی وقت تھا کہ چودری پرویجلائی اور چودری مونسلائی سی ایم بزدار کو ملتے تھے اور سالک اور شافع ترستے رہتے تھے کہ وہ بھی اقتدار کے ایوانوں میں سی ایم کو جاکم ملے آج سالک اور شافع ملے اور مونسلائی تھا اگر حسن کی خبر ٹھیک بھی ہے جو کہ ٹھیک ہے پھر بھی مونس بیک بینچز پر ہے مونس فرنٹ بینچز پر نہیں ہے فرنٹ بینچز پر اب سالک ہے تو یہ اگر چودری شجاعت کا فارمولا ہے تو بھی جو لیڈ کر رہا ہے وہ سالک کرے گا مونس نہیں کرے گا تو غصہ تو بنتا ہے نا آپ سمجھیں تو یہ غصہ تو بنتا ہے لیکن ان کی اگلی نسل میں قیادت کی ہی تو لڑائی ہے سالک کی قیادت کرے گا یا مونس قیادت کرے گا شجاعت اور پرویز نے تو اپنا دور اچھا گزار دیا لیکن پرویز صاحب نے بہت جب مونس کو آف وفاقی وزیر بنایا تو انہوں نے چودری شجاعت حسین کی پوری فیملی کو پولیٹیکلی مائنس کر دی آپ سمجھیں آپ میں بھی چودری پرویزلائی مرکت میں بھی چودری مونس لے تو جب خاندان مل کر سیاست کر رہا ہو تو پھر آپ اس طرح سب کچھ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے آپ کو بڑے بن کر بانٹنا پڑتا ہے وہاں میں سمجھتا ہوں چودری پرویزلائی سے بڑی گلتی ہوئی ہے وہ اپنی بیٹے کی محبت میں اس کو وزیر بنانے کی محبت میں شجاعت کے بچوں کے ساتھ جاتی کر گئے اور حالانکہ چودری شجاعت نے کبھی چودری پرویزلائی کے ساتھ جاتی نہیں اور لہٰذا اس تناظر میں اب یہ خاندان بشک چوئی شجاعت حسین نے فارمولا بنا دیا ہے یہ فارمولا چودری شجاعت حسین کی ضرورت نہیں تھا یہ فارمولا اس وقت چودری پرویزلائی کی ضرورت تھا وہ مکمل شکست کھا گئے ہیں آپ دیکھیں نا اس وقت لیکن وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی تو ٹویٹ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک دیکھیں نا پی ٹی آئی سے بھی انہیں بہت گلے ہیں پی ٹی آئی سے بھی انہیں بہت گلے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح دینا چاہیے تھا انہیں وزیراعلا بنانے کے لیے انہیں گلے ہیں عثمان بزدار سے محمود الرشید سے اسلام اقبال سے ان کا خیال ہے ان میں سے کوئی بھی انہیں وزیراعلا بنانے کے لیے تیار نہیں تھا ووٹ پورے نہیں کر سکے انہوں نے ان کے منحرہ فرقان توڑ کر دیئے وہ ان کو کابو نہیں کر سکے لہذا دونوں میں آپ کو بتاؤں سکسس ہے بھی انہوں نے اپنے منحرہ فرقان کا ریفرنس بھیج کر انہیں ڈی شٹ کرا دیا پی ایم ایل این نے اپنے منحرہ فرقان کا ریفرنس نہیں بھیجا حالانکہ انہوں نے حمدہ شہباز کو ووٹ نہیں ڈالا تھا وہ ان کے خلاف ترے سے ڈے کا ریفرنس بھیج اکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں بھیجا اور چاروں کے چاروں واپس پی ایم ایل این میں وہ لے آئے اب آپ دیکھیں نا غیاسو نبی نے اور دوسرا اس نے تو ملاقات کر لی ہے جلیل شرکپوری سے جو میری اطلاعات ہیں وہ عطا تارڑ اور رانہ تنویر کی طویل ملاقات ہو چکی ہے اور اب صرف اتنا طے ہونا باقی ہے کہ جلیل شرکپوری ملنے آئیں گے یا ان کو ملنے حمدہ صد جائیں گے صرف اتنی سی بات پر آپس میں بات ہے ورنہ ان کا پورا گروپ جو ہے وہ ٹوٹ سکا ہے یہ چار لوگ آنے سے ویسے ہی پی ایم ایل این کی پرویجلائی پر اددی اکثریت ہو جاتی ہے اور جو پنجاب میں زمنی انتخابات ہیں وہ ان میں اکثریت پی ایم ایل این جیت رہی ہے تو لہٰذا چودری پرویجلائی کے ہاتھ سے وزارتیا اللہ تو چلی گئی ہے آپ کو اپنی سپیکر سے بچانے کے لیے چودری شجاہت کا سارا لے رہے ہیں اور چودری شجاہت ایک بہت بڑے دل کے آدمی ہیں اور بہت سیرک شہستان ہیں وہ ایک دفعہ پھر خاندان کو جھوڑنے کے لیے ان کو کلے لگا رہے ہیں جی 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 بالکل امبر کچھ کہنا چاہیے جی میں امبر کی طرف بڑھتا ہوں لگی اس سے پہلے کہ امبر اپنا کومنٹ کریں میں صرف بھولمی صاحب حسن آپ جانے لگیں ہاں جی بہت شکریہ حسن آپ کے وقت شکریہ سوروردی صاحب اس سے پہلے کہ میں امبر کی طرف جاؤں میں ایک جملہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ باپ اور بچوں کی محبت کا ذکر نہ کریں کیونکہ کچھ معاملہ دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے ایک طرف بھی باپ بیٹے کی حکمرانی قائم ہے اسلام آباد اور لاہور میں اور دوسرا باپ اور بیٹی جو ہے وہ بھی منتظر ہے کہ کب ان کی قسمتیں پاسپورٹ شاسپورٹ کھلیں نہ اہلیاں ختم ہوں میدان میں آئیں اس میں بھی بات کرتے ہیں دیکھیں پہلے میں امبر صرف لیکن وہ خاندان لیکن وہ آپ کی شدید خواہش کے باوجود وہ خاندان ٹوکا نہیں آپ آجا ٹھیک ہے وہ انہوں نے جیلوں میں جیلوں میں اور سب میں اس کے باوجود نکلی نشین میں سے نور نکلا وہ اب آج بھی کچھے ہی ہیں ٹھیک ہے نا امبر ابزی جی جی ظاہر ہے بہت ساری خبریں ہیں اور یہ بہت دلچسپ خبریں ہیں اس لیے کیونکہ پنجاب میں پاکستان طریقہ انصاف لانگ مارچ ڈیلیور نہیں کر پائی اجازت چودی صاحب جو بھڑ کے مار رہے ہیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو کچھ ثابت کرنی کی ضرورت بھی ہے دوسری طرف ایک ری اورگنائزیشن بھی ہوئی ہے پاکستان طریقہ انصاف میں اور شروع سے میرا میرا موقف رہا ہے پاکستان مسلمی قاف کے حوالے سے کہ یہ جو سارے واتیات ہیں جو ووٹ او نو کانفیڈنس ہیں وہ کس سائٹ پہ تھے اور انہیں کیا انتخاب کیا تھا اور ان کی اپنی جو فیملی ڈائنامکس ہیں ان کی سیاست بیسی سکڑ کے رہ گئی تھی لیکن میرا خیال میں کہ جو ان کی ایک ساکھ تھی بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے سیاستدان جو بہت جو بہت رواداری بھی ہوتی ہے اور جو بہت ملتے ملاتے ہیں جو سب کے ساتھ ملنے کو تیار ہوتے ہیں تو اس کو بھی دھچکا پڑا ہے کیونکہ دیکھیں ان کی کتنی سیٹیں ہیں نیشنل اسیمبلی کی بات پر تو ایمکی ایم کے زیادہ سیٹیں ہیں ایمکی ایم پھر تھوڑا سا پاند سیٹیں ہیں پاند سیٹیں ہیں تو بھاری لگتے ہیں دوسری طرف پنجاب میں ان کو اسمان بزار کے ذریعے اگر طاقت ان کو میسر کی تو وہ ظاہر ہے اب نہیں ہے دوبارہ چیف منسٹر بنی کی کوشش کی گئی تو پھر وہ بھی ان کی بیٹ فوائل ہو گئی تو یہ مونس الہی اور ان کی جو ایمبیشنز ہیں پرریز الہی صاحب اس کے ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیاست جو ویسی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی تھی مشرف کے دور کے بعد اور ان کو کتنی سیٹیں ملیں جیسے میں نے کہا ان کے ہلکے بھی کیا ہیں تو یہ مزید ان کو دھچکا پڑ گیا ہے اور یہ جو سپلٹ ہے ظاہر ہے جو بھی سیاسی جماعت جب مشکل وقت آتا ہے وہ اپنے آپ کو کتنا کٹھا رکھ سکتی ہے چاہے خاندانی یا محروسی سیاست ہو چاہے نہ ہو اس سے بہت فرق پڑتا ہے میرے خیال میں کہ this is going to be a permanent hit to their politics سازاد پاکستان تحریک انصاف کا جو ally ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہیں ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ ان کی جو غاف league ہے یعنی کہ جو پرویز الہی ہیں چودی شجاعت خاص طور پر وہ تو ہر کسی سے ملاقات رکھتے ہیں باتشیت کرتے ہیں چاہے مولانا فضل رحمان ہو چاہے زرداری صاحب ہو لیکن اب یہ جو سپلٹ ہے اس کا مطلب ان کی اہمیت اور کم ہو جائے گی so i think یہ ان کے لئے بہت بڑا نقصان ہے اور سب سے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لئے بھی پنجاب جتنا اہم ہے جو کے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مصریک نواز اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے اعتراض ہے کہ باپ وزیراعظم ہے اور بیٹا جو ہے وہ چیف منسٹر ہے میں یہ بھی بات ذکر دوں کہ مجھے اعتراض ہے لیکن وہ ظاہر اپنا گھیرہ تنگ کر رہے ہیں وہ انشور کر رہے ہیں کہ لوکل باڈی پلیکشن جو نیکس ہے وہ بہت اہم ہے اور اس میں آپ کو پھر ترزاد بھی نظر آتا ہے انہیں کہ ایک طرف اگر فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنا استیفہ واپس نہیں لے گا قومی اسیمبلی میں لیکن ساتھ ساتھ وہ پنجاب میں لوکل باڈیز میں بھی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں پھر ان کے مرحف اراکین ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے اور کس کو انہوں نے سیٹ دینی ہے وہ بھی مسائل ہیں تو یہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ساتھ ساتھ کاف کے ساتھ ساتھ ان کو میرا خیال میں کہ یہ پنجاب میں میں کہوں گی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ نونوی کیلئے مشکل ضرور ہے لیکن وہ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ تحریک انصاف کے لیے بھی مشکل وقت زیادہ آنے والا ہے بہت بہت امدات افسرہ کی آپ نے امبر اس کی پورے لاجر کانٹیکس میں یہ ساری خبریں فٹ ہو گئی ہیں میں سولنگی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ پی ایم ایل کاف کی دیکھئے پی ایم ایل کاف کی جو حکومت ملی تھی مشرف کے دور میں وہ ایک اسٹیبیشمنٹ کی کریچر ایک ٹنگز پارٹی تھی اور ان کو وہاں سے یادت پڑ گی ان کا یہ خیال تھا کہ اسٹیبیشمنٹ کے لیے وہ کوئی بی ٹیم یا سی ٹیم بن گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اسٹیبیشمنٹ کے بھی ازائم اور ایلائیز بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ نمبر ایک نمبر دو چودریز کے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ کبھی مضمل نامی آدمی پر کبھی وہ بھروسہ نہ کریں اور وہ بھی وردی وردی والا ہی مضمل ہو کہنا کہ میں داخلہ بات نہیں کرانا مضمل صاحب نے اس پہ کہے میں میں خلیپ پٹ کے پیجھ رہا ہوں اچھا وہ سنے آج کل ان کے ہاں کسی ملازم کا نام بھی مضمل تھا تو انہوں نے اس سے بھی نکال مضمل نے بہت ضرورایا ان کے ہاں ملازم مضمل تھا انہوں نے اس سے بھی نکال دیا کہ مضمل نہیں تھا یہ مروازیاں مضمل تاریخی کا غلطی ہوگی سلنگی صاحب پی ٹی آئی کی واپسی ساتھ میں یہ بیان کہ ان کی جان کو خطرہ ہے آج بھی یہ چیز دورائی گئی میں نے بلکہ پوچھا ان صحافیوں سے جو اس کو رپورٹ کرے تھے میں نے کہا کہ بھئی کہاں سے خطرہ ہے ٹی ٹی پی کے کھلوانے کے شوقین تھے ٹالیبان کو وہ ان کی جو غلامی کی زنجیریں توڑی اس کی تعریف کی اسامہ بن لادن اسامہ بن لادن کو پارلیمنٹ کے فلور پہ شہید کہا اسامہ کے قتل پہ اسامہ کے قتل پہ کہا کہ امریکیوں نے ایکسٹرہ جوڈیشل مرڈر کیا ہے دیکھیں نا وہ میں نے خطرہ کس سے ہے کیونکہ پھر وہ انہوں نے کہنا تھا مجھے قومی یوت نے کہ ایجنٹ ہے اس لیے یہ اسامہ بن لادن کا ذکر کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ کہ امریکہ کا ذکر کریں یا افریقہ کا ذکر کریں لیکن القاعدہ نے افیشلی پاکستان کی ریاست کے خلاف بہاوت کا اعلان کیا تھا بلکل کیا تھا اب آپ امریکہ افریقہ کے چکر میں پڑے یا اپنی ریاست کے ساتھ کڑے تو بھئی میں نے پوچھا کہ کہاں سے ہے ٹی ٹی پی آپ کے ساتھ ٹالبان آپ کے ساتھ ٹی ایل پی آپ کے ساتھ اسامہ آپ کا ہیرو اللہ جانے کی کیا ہے اللہ ان کو حفاظت میں رکھے کبھی کوئی ہم نہیں چاہتے کہ خان صاحب پہ کوئی ان کا بال بھی باقا ہو ہاں قانونی جو بھی کاروائیاں ہونی ہیں وہ قانون جانے عدالت جانے اس کی اوپر ہم کچھ نہیں کومنٹ کریں گے لیکن ان کا یہ جو فیصلہ ہے واپس آنے کا یہ مجھے ڈسپریشن کا ڈسپوائنٹ منٹ کا اس کے بارے وہ مجھے کومنٹ ڈی جی اے سولنگی صاحب پھر میں دوبارہ اگلے موضوع کی طرح بڑھنا چاہتا ہوں جی میں صرف یہ کہوں گا کہ خان صاحب جن لوگوں نے اس سنم کو تراشا تھا ان کی بہت ساری سرخ لکیریں وہ پار کر چکے ہیں تو اب جو ہے وہ مستقبل قریب میں خان صاحب کا جو ستارہ ہے وہ گردش میں ہے اور ہاں تو باقی جو ہے وہ رہے گا جو ہاں باقی جو electables ہیں PTI کے اندر وہ کوئی نہ کوئی صورت نکال لیں گے اپنی سیاسی بقا کے لیے لیکن خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا مستقبل خاصہ تاریخ کیا ہے اور جو لوگ ان پر تکیا کر رہے ہیں ان کا بھی بہت اچھا آپ نے بات اچھی کہی میں اس کی اوپر صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی کچھ ex-servicemen کا کوئی جو ہے press conference ہونی تھی اور کیا ہونا تھا اور میں اس کی بھی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر بات کرنی چاہیے ہم نے بات ہم بلکل کرتے ہیں کیونکہ کیونکہ وہ درحقیقت ex-servicemen society جو ہے اس کے نمائندے نہیں تھے یہ درحقیقت ایک پرو پی ٹی آئی گروپ ہے ویٹرنز کا جو جن کے کریڈینشل سٹیبلشت ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ ایک اور گھنڈا لے کے پی ٹی آئی کی حمایت کی بات کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے کیونکہ اب وہ سیویلین ہے تو ان کو سیاست کرنے کا حق ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی سروس مین ونگ اپنے آپ کو ڈیکلر کرے ہیں آج کل ونگس بہت ہیں لائر ونگس اور جی سٹوڈر ونگس ایسے بھی مجھے مجھے ویسے چکن ونگس پسند ہیں جنرل جنرل علی قلی خان کی عمر گوھر ایوب اور عمر ایوب خاندان سے رشتداری کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ان کو چیف نہیں بنایا تھا عمر ایوب بہنو ہی ہیں ان کے عمر ایوب بہنو ہی ہیں ان کا ایک بیٹا جو ہے کیپٹن خالد جو ہے کلی خان وہ ڈپٹی سیکٹری جنرل ہیں خیبر پختین خواہ ساؤس کے توشتری ہے توشتری ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری اس معاملے میں آج میں نے اس کی کچھ چھان بین کی اور میں نے اسکری ہلکوں سے یہ سوال کیا وہ انہوں نے ایک ظاہری بات ہے میں اپنے سوس کا نام تو نہیں بتا سکتا لیکن انہوں نے کہا کہ ویٹرنز آف پاکستان جیسی کوئی تنظیم جو ہے اس کو افیشل سٹیٹس نہیں ہے جو ویٹرنز کی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو وہ صرف جی ایچ کی اپروول کے ساتھ ایکزسٹ کر سکتی ہے ایک پروسیجر موجود ہے اور ان کا جو کام ہے دائرہ کار ہے وہ ویل فیر ہے ان کی مراد ان کی پینشنز ان کی اور جو ہوتی ہے اس میں سیاست نہیں آتی اور ہاں البتہ ریٹائیڈ فوجی جو ہیں ان کو سیاست میں حصہ لینے میں ووٹ کرنے میں اپنی پسند کی پارٹی میں وہ آئینے پاکستان کے تحر آزاد ہیں مگر یہ جو سو کالڈ یہ جو سروسپین کی سوسائٹی اور اس کے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ جی ایچ کیو اپرووڈ نہیں ہے میں یہ صرف وضاحت کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں بہت کیوریس تھا کہ اگر جی ایچ کیو دیکھ رہا ہے سب کچھ ان کا کیا ویو ہے تو پھر میں نے ایک دو جو ریٹائیڈ آپ کو بتا ہے ہمارے جو ان سے پوچھا انہوں نے مجھے یہ بتایا انہوں نے جو آرمی چیف کے حوالے سے جو بیان دیا کہ ہم سے کوئی وعدہ وعید ہوا تھا کہ ہم نوے دن میں کریں گے تو میری بھی جو لوگوں سے بات انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات آرمی چیف نے نہیں کی اور وہ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ بات کہنا کہ جی ہم نوے دن میں کریں گے یہ تو ایکسٹرا کانسٹوٹوشنل بات ہوگی آئین کے خلاف بات ہوگی تو وہ ممکن نہیں ہے اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں اور مطالبات کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے اس طرح کی تسلیفیں کو وعدہ خلافی کہ سکتے ہیں جو کہ آئین کے بلکل خلاف یہ مطالبہ کر رہے ہیں بلکل ویسے میں سمجھتا ہوں عمران خان کو مروایا بھی انہوں نہیں ہے کہ ساڈی گال ہو گئی ہے نوے دن چوچن گے تو پیٹا اور آپ یہ جائے اپنی فیس سیونگ کے لیے پرسانس میں سے کر رہے ہیں اگر آپ عمران خان کو پوچھیں دے ہوگے یہ بٹوں نے مرواتی ہم لے پکڑ کریں ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے یہ جو ویکلز پاکستان ہیں اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ سپورٹ تو ہے اس پر موجود ہے پی ٹی آئی وینگ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر دے لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابھی اور آپ کو جو دفائی تذیعکار جو افسر پروگرام سے بھی آتے ہیں ان کو تو اپرووڈ لسٹ آئی تھی مجھے یاد ہم پروگرام بھی کرتے تھے اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ وہ اپنے لوگ ہیں جن کو آپ اپنے پروگرام سے لے سکتے ہیں لیکن اب وہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بھی شاید یتیم ہو گئے ہیں جیسے مزامل صاحب نے بات کی یہ بھی ہو گئے ہیں دیکھیں ان کو حق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی سپورٹ پیس ہے لیکن اب جو نظر آ رہا ہے کہ جو ایک غلطی کر لیتی ہے امران خان صاحب نے جو لانگ مارچ اور جو اس کے اب نتائج آ رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلبلے اب نظر آ رہے ہیں وہ جو پھٹنا تھا وہ پھٹ گیا اور اس کا کچھ نہیں نکلا اندر سے تو اب یہ وہی بلبلے ہیں جو نظر آ رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ نکلے ہوئے تھے میرے خال میں کہ اس کو ہم زیادہ کتنی سنجیدی سے لے سکتے ہیں زیادہ سنجیدی سے لینا بھی نہیں چاہیے میں سمجھتی ہوں کیونکہ لیکن امبر دیکھئے آپ ٹرٹیکل تھنکر ہیں آپ نہیں لیں گی لیکن ایک عام سادہ پاکستانی اس کو واتس اپ پہ ملے کہ سابق پوجی جو ہیں وہ عمران خان کے پیچھے کرے ہیں تو ان کا تو ذہن بنتا ہے نا دیکھیں یہ پروپاگینڈا کی ون اور ون ٹکنیک ہے جھوٹ اتنا پھلاو صرف جھوٹ کی بات نہیں ہے صرف جھوٹ کی بات نہیں ہے نہیں صرف جھوٹ کی بات نہیں ہے لازاب میں اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ان کا جو ایک میڈیا ماشین تھا جو پروپاگینڈا ماشین تھا وہ کتنا اوور لیپ کر رہا تھا اور یہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ اور ان کے جو سپورٹرز اور جو آپ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی کچھ پے کچھ اصل جو چلاتے تھے ان سب کا ایک اوور لیپ تھا تو آپ اتنی آسانی سے جو تری سالوں تک میں کہوں گی کہ ایک بیہائی تو ہو سکتے اگر آپ دوزار دس کیارہ سے اس سے قبل کی بات کریں تو ان کی جو اوور لیپ ہے وہ تو آپ آرام سے اس کو ڈسنٹینگل تو نہیں کر سکتے وہ تو ہوگا اور سپورٹ موجود ہے لیکن جو اب ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے پارٹی کے اندر جو اس وقت موجودہ حکومت ہے ان کے اندر جتنے اختلافات چھوٹے موٹے نظر آئیں خاص طور پر مہنگائی کی حوالے سے یا ایم ٹو ایم اور پاکستان فیکلز پارٹی کے موہدے کے حوالے سے لیکن اب یہ تیہ ہو گیا ہے فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدد پوری کرنے کی کوشش کرے گیا پاکستان ہے کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ سب اب چھوٹے چھوٹے بلو لیں گے جو نکلتے رہتے اُبھلتے رہتے اب مشکل اس وقت زیادہ دو فرنٹس پہ ہے اس وقت پاکستان مسئلی نواز کو ہے کہ جو عبادے کے انہوں نے کی ہیں آج بھی شاہد خاکان عباسی صاحب نے عبادہ کیا کہ لوڈ شیڈنگ کو کب ختم کرنا ہے دوسری طرف ظاہر لوکل باڈیز الیکشنز آ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف تو مشکل میں ہے لیکن پاکستان مسئلی نواز کے لیے بھی تو مشکل ہے نا جو اس وقت مدائی ہے جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ تازہ ہے اور یہ ابھی لوکل باڈیز الیکشنز میں جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس وقت دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف ہے جو اس وقت مشکل نے پڑھی دی ہے اس طیفے جو ہیں وہ باڈیے بلکل ہے آپ کی بات میں اضافہ کروں گا آپ تو لوکل باڈیز کی بات کر رہی ہیں یہ جو کانٹوں کا تاج شہواز شریف میں پینا ہے خوشی خوشی ابھی اس تو جب یہ پیٹرول کی قیمت ہے تو ابھی ایک راؤنڈ اور بڑھنا ہے گیس کی ویٹ کی شورٹیج ہے عالمی منڈی میں اس کا قصور نہیں ہوگا نون کا ڈبل روٹی کی نان کی روٹی کی قیمت آسمان کو باتیں کرے گی تو بلکل نون لی کی پاپلارٹی میں ڈینٹ پڑے گا اس کے لئے ان کو تیاری ہے لیکن اچھا میں امبر اس سے پہلے کہ میں آپ سے اگلے موضوع میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں میں صرف ایک ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک وہ کل یہ آج میں نے کیا کل میں نے ٹرینڈ نوٹس کیا تھا جو ایک سروسمن کی بات ہو رہی تھی اور یہ جھوٹ کی فیکٹرییاں اور پروپاگینڈا کہ ابھی بھی جنرل باجوا صاحب جو ہیں ان کے خلاف پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ٹرینڈس چلا رہی ہیں اور وہ یہ کل جو ٹرینڈ تھا وہ تھا کہ باجوا will have to go دوسرا ٹرینڈ تھا باجوا will stay کچھ اس طرح کا یہ بھی دکھاتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ علی وزیر جو ہے اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ جنرل باجوا تم صیفہ دے دو یا چلے جاؤ اس نے کہا بھائی ہمارے ایریا کی اوپر رہم کرو آپ نے یہ غلطی کی وہ غلطی کی فلانے کو نہ ہمیں امن دو سیکیورٹی دو ڈیویلپمنٹ دو ابھی تک جیل میں ہے آپ جس شہر میں ہیں جس صوبے میں آپ موجود ہیں انبر انہوں نے اس کو ابھی تک انکارسیریٹڈ رکھا ہوا ہے ڈیر سال ہو گیا ہے وہ ہزاروں لوگوں کے الیکٹڈ نمائندہ ہے اس کے خاندان کے ستنہ لوگ شہید ہوئے ہیں ایر دی ہینڈ آف انتہا پسند لوگوں نے ان کو مارا ہے ان کے خاندان کے بھائی ان کے کزنز کیا کیا ان کے اوپر آفتیں نہیں گیریں اتنا سا بھی میں سمجھتا ہوں کہ دو قانون نہیں ہونے چاہیے خدا کے واسطے یہ چھوڑ دیں جو دو قانون کی پولیسی ہے کہ عمران خان کے لیے ایک پولیسی اور علی وزیر کے لیے ایک پولیسی اگر علی وزیر میاں والی کا یا زمان پاک کا یا ایچیسن کالیج کا تعلیم یافتہ ہوتا یا آکسپرڈ میں جا کر یا کرکٹ کھیل کر اس نے کوئی کپ جیتا ہوتا تو آپ یہ کرتے اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں اس لیے کہ وہ علی وزیر ہے مارجنل ہے پیریفری کا ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں اس کی کوئی آواز ہی سن رہا یہ بند کیجئے پولیسی میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں اس پوری یہ سوشل ایک سرویس ایک سرویسمن کے موں سے بھی بھی ایک بات نہیں اپس ہونیں گے یہ ویسے تو بڑی باتیں کر رہے اس وقت جنرل باجوہ خلاف ووٹس ایپ میسیج میں لمبے لمبے میر جعفر سے مقابلے کر رہے ہیں اور یہ بیچ دیا اور اسرائیل اور انڈیا لیکن ان کو بھی ٹوفیق نہیں ہوتی کہ اتنا بڑی بے انصافی ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں تو مطلب یہ اس کا نہ کریں اور میں تو بس یہ یہی کہوں گا کہ خدا ان کو ہدایت دے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ان کے جو بنائے ہوئے بتھ ہیں وہ کچھ تو پاش پاش ہو رہے ہیں اس میں میں آپ کی تائید بھی کرنا چاہوں گی دیکھیں پاکستان میں جو حقوق بانگتا ہے جو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے وہ ہمیشہ پستا ہی ہے جو دوسری طرف اقتدار چاہتا ہے یا جو اقتدار میں ہیں ان کی مدد ان کو مدد فرہام کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے آسانیت چھوٹ ہے تو یہ صرف شباز شریف کی حکومت کی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی بھی بات کریں تو انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوگا وہ آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کرتے تھے ہم میں کہوں گی اب اس وقت کیونکہ جو کوالیشن گورنمنٹ ہے جنہوں نے علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر دلوائے ان کا ووٹ حاصل کچھ بادے بھی کیوں گے کچھ میری اطلاعات ہیں لیکن جس صوبہ میں بیٹھی گئی ہوں وہ ابھی تک جیل میں ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ چاہے خوشید شاہ ہو چاہے شاہد خاکان عباسی ہو چاہے مفتا اسماعیل ہو اور خوشید شاہد بہت عرصے تک جیل میں رکھا گیا آخر وہ بھی تو نکل آئے نا یہی بلکل کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے جو نائنصافی ہوئی تھی اس پر بات کر رہے تھے اور کیا یہ صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان میں طاقت ہی سب کو چھوٹی ہے اور آپ کے پاس آپ کو استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت علی وزیر کو بھی ووٹ اف نو کانفرنس کے لیے استعمال کیا جا اب یہ جو موجودہ حکومت ہے جو ان کو ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کوٹو سیشنز بھی کرواری تھی اب ان کی ذمہ داری ہے چاہے مدسر نارو ہو چاہے علی وزیر ہو بلکل میں جی دو موضوعات رہ گئے میں ایک تو آڈیو لیک جو آئی ہے پرا گوگی ساہب اور امبر امبر ملک ریاض تمیان کوئی تو ہوئی ہے آپ نے کوئی میرے پاس ہیرے کی انگوٹی میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے وہ 5 karat ہے وہ 5 karat ہے جو پہنا ہوئی ہے دکھائیں 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 ایسا ہوتا ہے یہ 5 karat میں نے تو یہی کہنا تھا کہ امبر ماشاءاللہ آپ اتنی خوش لباس اور خوش کن ہیں آپ کے پاس ہیرے کی کتنی انگوٹی آئیں اور بتائیے میرے پاس ہیرے کی ایک ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں بلکل ہم میرے کلاسی ایسے ہوتے ہیں میری کلاسی ایسے ہوتے ہیں بہت میری کلاسی اچھا جی مضامر صاحب کون یہ آڈیو لیگ کروارا ہے اور کیا یہ سچی آڈیو ہے کہ اس کی اوپر کیا ہونا چاہیے کیا اتصاب ہوگا کیا موٹر نوٹس ہوگا یہ وہ عدالت ہے جو پروسیکوشن کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے چکی ہے عدالت عثمہ اب یہ بھی بنتا ہے ان کا کام بلکل اس کی اوپر مقرر کرے پروسیکوٹر یہ آپ کے سوالات ہیں یا خواہشات ہیں نہیں میں سوالات بتائیے داستہ داخل ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے ابھی اتنی جلدی آپ میرا مطلب کہا کہاں پہنچ گئے آپ ابھی تو میرا مطلب ہے کہ رائے ماہ ہم باہر کرنی شروع ہوئی ہے ابھی تو چیزیں آنی شروع ہوئی ہیں ابھی تو جنہوں نے سادق اور امین کے سیٹیفیٹ کیے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ غلط تھا اور اصل میں اتنی جلدی تھی اور ابھی آپ کو جلدی ہے ان کو دوسری طرف دوسرے فریق کو کوئی جلدی نہیں ہے ان کے پاس کافی ٹائم ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے پہلے ایک آوڈیو دی پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری آوڈیو دی ہے درمیان میں فرق ہوگی شوز ہوئے اس کے خامن نے آ کر جو ہے وہ شوز کرنے شوز میں رسپونڈ کرنا شروع کر دیا جو کہ وہ اسی وکٹ پر کھیل رہا تھا جس پر کھیلنے کی سب چاہ رہے تھے پھر عمران خان صاحب نے فرق ہوگی پر پریس کانفرنس کر دی تو عمران خان صاحب بھی اسی ٹرپ میں پس رہے تھے جس میں ان کو پسایا جا رہا تھا کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ وہ فرق ہوگی پر بات کریں تو اب عمران خان صاحب کو چاہیے وہ فائیو کیرٹ ہنگوٹی پر بھی بات کر لیں اگر انہوں نے باقی چیزوں پر بات کی ہے اگر وہ ہر موضوع کی وضاحت دیتے ہیں تو وہ کہہ دیں کہ ان کی بیگم کے پاس فائیو کیرٹ کی انگوٹی ہے یا نہیں ہے اب ویسے تو میرا مطلب ہے کہ ہر چیز کی میرا مطلب ہے وضاحت مانگی جاتی ہے تو وہ فرسٹ لیڈی نے ایک دفعہ ٹی وی پر انٹرویو بھی دیا تھا ندیم ملک کو وہ دوبارہ آگے ٹی وی پر انٹرویو دے سکتی ہیں کہ میرے بارے میں جو فرق ہوگی کے بات کی جاری ہے میرے پاس کوئی فائیو کیرٹ کی انگوٹی نہیں ہے اور جو ہے میں یہ ایک بات غلط ہے تو باقی بات یہ ہے کہ یہ کھیل ابھی اپنا رنگ لے گا اور یہ رنگ کوپ جمبے گا اور یہ جو آپ کو ابھی ہلکے ہلکے ساتھ سنائی دی ہیں جن سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ راکن رول ہو جائے ابھی راکن رول تو ہونا ہے تو آپ کو اچھی جدی کیا ہے یہ تو ابھی صرف کہتے ہیں اورکیسٹرا کا ایک آدھا ساتھ بجا تیرے ایک ساتھ بج جاتا ہے کھیل تو ابھی شروع ہونا ہے اور عمران خان کو پتا ہے آپ دیکھیں نا آج جنرل مضامل کو نیپ بلا رہا تھا سات سو پچیس ملین ڈالر پہ تو وہ پیش نہیں ہوئے نیپ کے آگے نا تو کھیل تو اس کھیل میں جتنے بھی فری کین ہیں سب نے میوزک کو فیس کرنا ہے اور عمران خان نے تو سب سے ادا فیس کرنا ہے اور عمران خان کو یہ بات پتا ہے ٹھیک ٹھیک بلکل اور مجھے یہ کوئی احرانگی نہیں ہوگی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں جو لوگ عمران خان کی عرسٹ کی بات کرتے ہیں مجھے شاید فرق ہوگی اور فرسٹ لیڈی کی عرسٹ پہلے نظر آتی ٹھیک ٹھیک او گوڈ او گوڈ اچھا امبر میں آپ سے یہ بات پوچھوں گا یہ جو یہ مضامل کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ گیم آن ہے شروع ہوئی ہے آج ہمارے جو آپ کو پتا کہ جو چیف ہیں جوئنٹ سٹاف آرمی کے انہوں نے بھی بیان دیا ندیم رضا صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نیوکلئر جو معاملات ہیں اس کے اوپر irresponsible غیر سے مدارانہ بیانات سیاسی بیانات دینے کی ضرورت نہیں اس کو controversial کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی بڑی ایک direct message تھا جواب تھا عمران خان کو آپ کیسا اس کو دیکھتی ہیں کہ سارے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ رفتہ رفتہ اگر آپ جب سو پوزل کے pieces جمع کریں تو آرمی کی high command اس وقت ہر level کی اوپر جو ہے اب وہ ایک distancing بھی کر رہی ہے اور ایک طرح سے جواب بھی دے رہی ہے میں شکر اب کال نہیں کہنا چاہتا نامناسب ہو جائے گا لیکن جواب دے رہی ہے میں اس پر بھی بات کروں گی مجھے پاس آپ کی پاس ٹائم کام ہے میں بریفلی میں چاہوں گی کہ یہ جو آڈیو لیکس ہے فراغوگی اور مالک ریاز اور آپ نے کیونکہ مجھے آج اسی لیے مجھے لگتا ہے بھلایا تھا کیونکہ ان کی بیٹی کا نام عمبر ہے لیکن مگر کاش کاش ایسا ہوتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے مجھے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی اساسیں نہیں ہیں لیکن میرے خواہد میں کہ دیکھیں ایک بات یہ تہہ ہے کہ آڈیو لیکس جو بھی ہوں اس سے ظاہر ایک ڈرپ ڈرپ قطرہ قطرہ جو ایک تعلقات ہیں فراغوگی ایک نیکسس ہے فراغوگی مالک ریاز اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہیں اور اس میں میں کہوں گی کہ کچھ حد تک آپ کو کیونکہ ان کی پاس پیٹرن جو ہے وہ نظر آتا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عمران خان کی اور ان کی کابینہ شہزاد اکپر شامل تھے کس طرح سے ان کی سہولتکاری کی تھی جو ان کو فائن ہوا تھا اور وہ پیسے جو انہوں نے ڈپاؤزٹ کرنے تھے وہ کس طرح سے واپس مالک ریاز کو مل گئے پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے علاوہ جو روحانی والی یونیورسٹی تھی ان کی جو ڈیٹ تھی اس پہ بھی ان کا ظاہر دست خطی شامل ہیں الکادر الکادر رہونیت والی یونیورسٹی تھی پھر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ملک ریاز کو کتنی پریفرینشل ٹریٹ میں ملی تھی اس کے باوجود کہ ملیر اور جس شہر میں میں رہتی ہوں اور جس پہ میں نے رپورٹنگ بھی کر چکی ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب دو ہزار اٹھارہ میں ان کی حکومت آئی تھی تو اکتوبر میں میں ادھر آئی تھی کراچی اور میں یہی جو عمران خان کے پہلے سو دن تھے اس کے اوپر میں نے رپورٹنگ کی تھی اور میں نے اس کی نشان نہیں کی کہ اصل میں اگر عمران خان ملک ریاز جیسے طاقتور شخص کو جہاں جو سپریم کورٹ کے احکامات اور اورڈرز کے مطابق آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگوں کے زمین یا حقوق ان کو قابض قبضہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ان کو فائن بھی ہوا تھا تو اس پر اگر اس کو قابو پاسکتے تو صحیح معنوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ طاقتور کو کے پیچھے جا سکیں گے اور انصاف جو غریب ہے اس کو دے سکیں گے لیکن وہ ہم نے تین چار سال میں ہم نے جلدی دیکھ لیا کہ وہ جو ایک خواب دکھایا تھا عمران خان نے وہ خواب کتنا کھوکھلا تھا تو یہ ملک ریاز عمران خان اور گشہ بیوی ان کے جو نیکسس ہے میں نے ایک چیز آخر میں آڈ کر دوں کہ جو لو کاؤس ہاؤزنگ سکیم تھی نیا پاکستان کی اس نے ملک ریاز کو وہ پیش پیش دے یہ بھی ڈاکیمنٹڈ ہے ریکوڈڈ ہے یہ میں کہوں گی اس آڈیو لیک کے حوالے سے کہ جو ملک ریاز کی تردید ہے بہت دلچسپ ہے اگر وہ اس کو قانونی کاروائی کریں گے تو میں پھر بھی بھی زیادہ یقین لکھوں گی انہوں نے بہت سختی سے کہا کہ میں سیاسی کیمپین یا مہم کا حصہ نہیں بننا چاہتا انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا دو آڈیو لیک سامنے آ چکی ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے اور وہ ووٹ اپنو کانفرنس قبل جو یہ بتایا جارہا تھا کہ عمران خان زرداری صاحب سے رافتے کرنے چاہ رہے تھے اور اب یہ اب بات یہ ہے کہ قانونی کروائی ہوگی تو میں زیادہ یقین کروں گی تربید میں انہوں نے کوئی ایسی واضح طور پر کسی کا نام اور وہ بات نہیں کی اور آخری بات یہ ہے کہ ایک جو آڈیو لیکس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس پر ہمیشہ ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے میں صرف as a point of view of propaganda کیونکہ ظاہرہ جو لیک کر رہے ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے جو قطرہ قطرہ آ رہا ہے تو آڈیو لیکس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ساکت نسار کا جو آڈیو لیکس آیا تھا آپ کو یاد ہے اس کی فرنزک ہوئے تھے اور دھرلی اس کو بیٹھ کیا تھا دوسری طرف اے آر وائی نے بھی اپنی طرف سے فرنزک کیے تھے اور کچھ اور ظاہر کرنے کی سوچش کی تھی اس کا کچھ آگے بنا نہیں جو زیادہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ملک ریاض کا موقف ہے کہ یہ فیک ہے آڈیو لیکس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت جلدی آپ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ شاید فیک ہو سکتا ہے کہ شک رہتا ہے اگر آپ ویڈیو کے ذریعے ڈیپ فیک بھی کریں تو ایک پرسپشن یک تاثر ہوتا ہے کہ شاید شاید سچ ہو صاحب شاید نہ ہو میرے خواہد میں اس کو زیادہ مشکل سے تردیب کی جاتی ہے اس کی آڈیو لیکس ایک سرٹن عمران خان اور ان سب کا وہ کچھ ڈاکٹیمنٹڈ ہے کچھ نہیں ڈاکٹیمنٹڈ اس میں ایک اور آپ کو ایک پزل پیس تو نظر آتا ہے لیکن ظاہر ہے اگر یہ آہستہ آہستہ لیگ کرے گا اور ثبوت اور طریقے سے آئیں گے تو میں خیال میں کہ یہ زیادہ میرا خیال میں دھچکا لگ سکتا ہے فیلکل بہت اچھی آپ نے بہت جامع انداز میں اس کی اوپر گفتگو کی میں آپ کی جگسو پزل کے میں آپ کی مدد فرما دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں سب سے بڑا پزل تو یہ ہے کہ برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے کہا کہ پاکستان سے چالیس ارب روپے کے لگ بھگ جو ہیں وہ منی لانڈرنگ ہوئی انہوں نے ثبوت کے ساتھ وہ پیسے پکڑ لیے اور وہ جہدادے بیج بوجھ کے کرکی کر کے وہ پیسے واپس گورنمنٹ اور پاکستان کو بیجے جہاں پہ ایک ساتھک اور احمین خلیفہ نے اور ان کی انکرپٹبل کابینہ نے اس کی اوپر انگوٹہ لگایا کہ وہ پیسے واپس اسی کو دی دی جائیں جس سے منی لانڈرنگ کی اندازہ کیجئے اس سے بڑی کرپشن کیا ہو سکتی ہے جو کہ اور خصوصاً ان لوگوں سے جو کہتے تھے ہم لوٹیوی دولت لائیں گے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جب ہم چینل پہ میں کام کر رہی تھی ہمیں صاف واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اس پہ بات نہیں جی بلکل مجھے یاد ہے آپ نے آپ نے ذکر کیا تھا اور یہ ابھی بھی نہیں کر رہے بات ابھی یہ آنڈیو لیگ پر کس نے بات کی ہے وہ تو ڈیپ پیک ڈیپ پیک کا رٹے لگا رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سارے ہی فیضیاب ہیں ملک ریاض سے تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ لیکس بھی کیوں آ رہی ہیں بارحال میں بات یہیں پہ روکوں گا آخری ٹاپک ہے ایف آئی اے کیا حمزہ اور ان کے ڈیڈی مجھے مجھے نہیں اجازت دی مجھے بھی نہیں اجازت دی میں مزمن صاحب جوری احساسوں کے جوری احساسوں کے حوالے سے یہ دو بار آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا عمران خان صاحب نے پشاور کی جلسے میں کہا تھا کہ یہ ان لوگوں کو ہم آفہ والے حکومت کر رہے ہیں اور یہ جوری ہم اساسے جو ہیں ان کے سپورٹ کر رہے ہیں جو غدار ہیں وغیرہ وغیرہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہو کر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے پھر سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اور ان کے یہ بلکل واضح طور پر کہا تھا چاہے جو بھی سیویلین گورنمنٹ ہوتی ہے یہ جوری اساسے محفوظ ہیں اور یہی پاکستان کا موقف رہا ہے اور یہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے تو اس کو یہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر اتیار کیوئی ہے تو یہی طریقہ ہے ایک جواب دینے کا اور ظاہر ہے نیوٹری اساسے ہوں جوری اساتے ہوں یہ کیونکہ دنیا بھر میں اسے نظر بھی رہتی ہے اگر عمران خان صاحب لوز ٹاک کرتے ہیں لوز ٹاک کرتے ہیں تو پھر چاہے بھارت ہو چاہے اور لوگوں ان کو بھی ظاہرہ موقع مل جاتا ہے مزید بات کرنے کا تو جو اوری اساسوں پہ تو میں کہوں گی کہ پاکستان کی جو بھی حکم رہ رہے ہیں چاہے سیویلین ہو چاہے عسکری ہو اس پہ تو ظاہرہ تفاہ کر آئے اور اس کی اس کے تحفظ کے لیے بھی بہت محنت اور کام کیا گیا ہے بلکل میں سولنگی صاحب میں آپ کو بلکل موقع دوں گا آپ اپنے نوٹس تیار کر لیں پوائنٹرز لکھ لیں لیکن میں پہلے ایف آئی اے کی بات جو ہے مزمیل صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حمزہ اور ان کے ڈیڈی کو ایف آئی اے گرفتار کر لے گی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ جو اس وقت ایک تلوار لٹکار دی گئی ہے آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کا سوو موٹو نوٹس اور اتنی توہین آمیز ایف آئی اے نے جو ایف آئی اے کے ایک میڈیم لیول کے اہلکار نے جو بات کہی عدالت میں میں اس بات پہ احران ہوں کہ سٹنگ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب کو وہ اسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پہ ملک میں ماشاءاللہ لگا ہوا ہے یا عدالتی ماشاءاللہ لگا ہوا ہے تو ذرا اس کے بارے میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو لوگوں کا کہنا ہے جی وہ اس میں فس گئے ہیں وہ تو اس میں کیس پکا ہے اندر ہو جائیں گے ذرا مجھے ہمیں مجھے اور ناظرین کو اور عمبر کو اور سلنگی صاحب کو ایک مختصر ہمیں یہ بات ہے سمجھا دیجئے یہ ضروری ہے اب اس کے بات کرنا کیونکہ اس کی بہت ڈس انفرمیشن جو ہے وہ سارا وقت چلتی ہے ٹی وی پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی جی لیکن پاکستان میں سادہ سا قانون ہے ملک سے باہر سے ملک کے اندر پیسہ آنا کوئی جرم نہیں اور باہر سے اگر پاکستان میں آپ کے ایکاؤن میں پیسے آئے ہیں تو قانون یہ بھی ہے کہ آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور وہ نون ٹیکسیبل انکم بھی ہے اس پر ٹیکس بھی نہیں ہے اس قانون سے یہ قانون آپ باہر رہتے ہیں سلنگی صاحب باہر رہے ہیں جو لوگ جن کے جن کے گھر والے باہر رہے ہیں وہ ان کو پیسے بھیجتی ہیں انہیں پتہ ہے یہ بات تو یہ جب ٹرائل ہوگا تو سادہ سی بات ہے وہ وہ قانون دکھا دیں گے کہ بھائی ملک باہر سے پیسے آنا کوئی جرم نہیں ہے اور حکومت پاکستان نے خود کہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھیں تو جب یہ قانون موجود ہے تو وہ جو باہر سے پیسے ٹریٹی سے آئے ہیں یا پی آرڈر سے آئے ہیں وہ کیسے جرم قرار دی دی جائیں لیکن اس طرح تو پھر آپ کو جتنے لوگوں کی ٹریٹیز ہیں ساری جرم ہو گئی جتنے لوگوں کے پیسے باہر سے آئے ہیں وہ سب جرم ہو گئے پیسہ باہر جانا جرم ہے باہر سے آنا جرم نہیں ہے اور شہباز شریف کے کیس میں پیسہ باہر جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایف آئیے کے چلان میں ایک روپیہ بھی پاکستان سے باہر جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے باہر سے آئے ہیں نا بھائی پیسے ان کے اکاؤن میں lawfully covered ہے نا اب وہ پتہ نہیں چپراسی ہے یا نہیں ہے وہ تو وہ خود کوٹ میں آگے بتا دے گا وہ کہتے ہیں وہ چپراسی نہیں ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ قانون بہت واضح ہے کہ جو اس کے لیے یہاں تو عمران خان صاحب جاتی دفعہ قانون بدل جاتے ہیں وہ یہ قانون بنا جاتے ہیں کہ آپ کے باہر سے جو پیسے آئیں گے ان کی انویسٹیگیشن وہ ٹیکسیبل ہیں اور وہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہیں جتنے لوگوں کے باہر سے پیسے آتے ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہیں سب پر ٹیکس لگ چاہتا تھا سب پر سوال ہو سکتا تھا لیکن چونکہ پاکستان نے ایک ٹیکس holiday دیا ہوا ہے اور دوسرا legal cover دیا ہوا ہے پاکستان کے باہر سے آنے والے پیسوں کا تو یہ جب کیس دیکھیں یہ پہلے نیاب کو دیا گیا کیس وہاں بھی نہیں چل سکا اب یہ فائیے سے بھی نہیں چل سکے گا کیونکہ اس میں کیا عدالت اس قانون کو سیٹسائیڈ کر دے گی قانون تو پارلیمنٹ نے سیٹسائیڈ کرنا ہے یا قانون کو ہوتے ہوئے سزا دے گی لہذا مجھے نہیں لگتا اس میں شباز شریف کو سزا ہو جائے گی اس میں پاکستان کے قانون کی بہت بڑی ہرڈل موجود ہے جس کو عدالت اببور نہیں کر سکے گی بلکل بلکل میں تھینکیو سور ونڈی صاحب کافی آپ نے کلیریٹی کے ساتھ اور مختصرن اس بات کو سمجھایا ہے امید ہے کہ بہت سے ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ ان کا بھی یہ مخمسہ جو ہے یہ کچھ سلط جائے گا سور ونڈی صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں I know آپ کی بھاری جو ہے وہ کافی دیس سے وہ بندی بھٹیاں میں ہے اور وہاں کی بھٹیاں بہت گرم ہیں آج کار میں اصل میں نے یہی کو بات میں کہتا ہوں کہ آج کار گرم بھٹیاں ہیں تو ذرا سلط جو موقع دیا جائیے نہ ہو کہ کوئی کولا شولا دکل کے پہلی ہیکنگ ہوگی ہے تو پکی ہیکنگ نہ ہو جائے جی سلط جی سلط جی صاحب آپ سوال کریں تو میں جواب دوں نہیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے یہ آڈیو لیک کے بارے میں ملک ریاض صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ ٹھیک لگتا ہے اس لیے اظہار ہندردی کے طور پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا انالیسز کیا جائے تاکہ جو ان کا دعویٰ ہے اس کی تصدیق ہو سکا بہت امدہ اور جو آج جو اس پہ میمز بنی ہیں وہ بھی قابلے ذکر ہیں اس پہ کہا ہے کہ کوٹ کی جانب سے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی نے کھیرے مانگے ہوں کھیرے نہ مانگے ہوں چاہے ان کو غلط فہمی ہو گئی ہو یہ میمز چل رہے ہیں ووٹس اپ پہ ہو رہے ہیں سرکیل ایڈ اچھا ہمارا وقت ہو گیا ختم لیکن مجھے ابھی خیال ہی آیا کہ آج مضرمل سوروردی صاحب جو ہیں آج صبح و صبح و ناظرین آج آٹھ وجہ صبح لہور میں ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے اب یہ ایسی باتیں وہ خود اس کا برملہ اظہار کر چکے اس لئے کوئی چھپانے والی بات تو ہے نہیں آپ یہ ہمیں ذرا بتائیے ان سمری آپ کی کیا بات چیت ہوئی شہباز شریف صاحب پور اعتماد ہے کانفیڈنٹ ہے یا وہ ایف آئی اے سپریم کورٹ اور نادیدہ کووتوں کے خوف میں مبتلا تو نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت شہباز شریف کا سب سے بڑا محسن جو ہے نا وہ عمران خان آپ سمجھیں میں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا خبریں تھیں کہ حکومت آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے پرسوں اسیمبلیاں توڑ دیں گے آپ اب وزیر اعظم بنے یہ کیا ابہ ہم تھا انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر بھی اور ریاست اور بہت سنجیدہ غور ہو رہا تھا کہ الیکشن کرا ہی دیا جائے یہ کڑوے فیصلے کرنے کی بجائے اور یہ غور تھا لیکن ایسے میں عمران خان صاحب نے کال دے دی اور جب انہوں نے کال دے دی تو پھر سب نے سوچا کہ اب اس کال کے بعد تو الیکشن نہیں کرائے جا سکتے کیونکہ پھر تو میرا مطلب ہے کہ وہ ویسے ہی آکے فتح کرنے اسلامباد کو تو اتنی بڑی ویکٹری رائٹ تو نہیں دی جا سکتی تو اس لیے ان کی وزارتیں اس میں عمران خان نے بچائی ہے اور وہ عمران خان کیوں نے جو گھر گزار ہونا چاہیے کہ میں آپ کو بتا دوں اگر عمران خان پتنا دن کال نہ دیتے اور تو شاید اس ملک پر کوئی لیکشن کا بہتلا ہو ہی جاتا لیکن عمران خان کی چھتیاں نے مروا گئیں اور جلزیاں اور وہ ان کا خیال ہے کہ اس کے باہر ریاست کے ادارے اور حکومت جو ہیں وہ ڈٹ کے پھر انہوں نے کہا کہ آپ سمجھے ہیں کہ صرف میڈیا کے کیمرے تھے وہاں سب کے کیمرے موجود تھے کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں کتنے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا تو جب لوگ نہیں تھے تو پنڈی بھٹیاں میں بہت سکون ٹھیک ہے نا اور اسلامباد میں کہ یہ جن بھی واپس بوتل میں بند ہو گیا اور دوبارہ مومنٹم بننا دوبارہ لانگ مارچ ہونا مشکل ہے اب وہ اپنی وزارتہ عظمہ کو ایک سموث رائٹس سمجھ رہے ہیں ان کے خال میں ان کی وزارتہ عظمہ کو اب کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے مدد پوری کریں گے اور کوئی ڈی سٹیبلیزیشن نہیں ہوگی جو بمپی رائٹس ہی شروع کی وہ پردنا دن مہینے کی وہ مہنگائی مہنگائی کے بارے میں پریشان ہے مہنگائی کے بارے میں بات ہوئی ہے ان کے خال میں ایک تو انٹرنیشنلی آئل کی پائسز ان کے خال میں اس طرح سو ڈالر سے اوپر لمبا سسٹین نہیں کر سکتی صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے امریکہ لندن یورپ پورے میں بھی ان کا خال ہے انٹرنیشنلی یہ سو ڈالر سلوشن چاہے ایران والا ہو یا روس والا ہو وہ آئے گا جس سے اکنومک ایز آجے گا جب آئل سستہ ہو جے گا ہم بھی اس کو ستر اسی روپے سستہ کرنے کی پوزیشن میں آجیں گے اگر یہ ستر ڈالر پہ آجاتا ہے ایک سو بیس سے تو ہم ستر روپے نیچے جب کریں گے قیمت تو آپ سب کو کہ سکھیں گے دیکھیں ہم واپس لے آئے جو ہم نے ساٹھ روپے بڑھایا تھا کیونکہ ہمارے زمین تو ساٹھ روپے ہی ہے جو ہم نے بڑھائی ہم نے بڑھائی ختم کرنے ختم کرنے دے میں پوچھ ہوں ایک سوال تھا سوال میرا سوال تھا رانہ سانا اللہ کو کس نے green light کی تھی green light ریاست اور حکومت دونوں نے اچھا پچھا کیا بات ہے ریاست اور حکومت اس وقت اور یہ ایک پیج سر بہت دیر تک نہیں جلتا یہ بھی سکرین پہ پیچھے ایک پیج نہیں تھا یہ اندر اور بار ایک پیج ہے اس وقت بیسے مازل کے ساتھ امبر اور سوروردی صاحب بات یہ کہ چری بلوسم کے بھی کرشمیں ہوتے ہیں چری بلوسم ایک بہت مشہور برینڈ ہے اور وہ آپ کے گھروں میں ہر گھر کی زینت ہے اور بڑے فوائد ہوتے چمت کار ہوتے ہیں اگر یہ لگتا رہے گا دیکھئے تو چری بلوسم کے شگوفے پھوٹتے رہیں گے بہل اچھا رہے گا جن چری بلوسم نہ چھلا اس دن آپ دیکھیں گے موسم بدل جائے گا درخت سے شگوفے جھڑ جائیں آشل میں آشل محبت محبت ہو ٹھیک ہے اندر سے محبت ٹھیک ہے نا اور دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی موقع کی تلاش میں ہو تو عمران خان شب تو یہی کرتے رہے ہیں لہٰذا ان کو اور آپ بھی ان کے بیانیے میں بہ گئے ہیں افسوس کی بات یہ ہے آپ بھی بہ گئے ہیں ان کے بیانیے میں میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا کہ پاکستان کی اس وقت سیاسی جو کشمکش ہے وہ چیری بلوسم اور کیوی برینڈ کے درمیان مقابلہ ہے چیری بلوسم جیت گیا ہے کیوی نیچے آ گیا ہے یہ مارکٹ ریٹنگ ہے چیز دن آپ اگر کیوی نے اپنی کیوی کی دبی میں چھوڑا رکھا ہوا تھا کہ جب موقع ملے مار دوں گا کہ کٹ لائے گا تو پھر یہ بھی تو دیکھیں نا اس کا چھوڑا پکڑا گیا ہے فیکٹری کا جب آپ لگاتے ہیں ایک ہوتا ہے فیکٹری کا مالک ایک ہوتا ہے فیکٹری کا مینجر مالک اچھا مینجر ڈھونٹا ہے تاکہ فیکٹری چلے گوڈز ان سرویسز پیدا ہوں کارخانے کا جو ہے ریونیو بڑے پروفٹ میں اضافہ ہو اس کی برینڈ کی مشہوری ہو مینجر اچھا نہ ہو وہ ناکام مینجر ڈھونڈا تھا مالک نے تو اس کو فرق کر دیا اب وہ رو رہا ہے زاری بات ہے وہ چاہتا ہے میں چلا دوں فیکٹری لیکن کارخانے کا مالک بہت سمجھدار ہے یہ پرتکان بھی پہلے مینجر کے ہی رول میں آیا تھا تو بارال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز صاحب نے یہ نکال لیا یہ کڑا وقت تو اگلی باری بھی شہباز صاحب کی ہی ہوگی کیونکہ وہ بالکل اس معاملے میں ایک بیٹرین مینجر ہیں ان سے زیادہ ڈیلیوری کو ہی نہیں کر سکتا پروجیکٹ کو ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا شروع کرنا اور اچھی طرح سے حکومت کرنا اور وعدے نبھانا اور سب کو خوش رکھنا اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا وقت ہمارا ختم ہوا آپ سب کی اسی طرح تحصیلی معاملی کا شکریہ